کیفیت کی لپیٹ میں ہے چونکہ مسلمانوں کی بدقسمتی سے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے ان کو بائی ڈیزائن میں یہ سمجھتا ہوں جاہل رکھا ہے اور جہاں جہالت ہوگی وہاں جذباتیت لازمی ہوگی لیول ہیڈڈ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے سر میں جو مٹیریل ہے وہ ٹھیک ہو ہمارے کا کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک قجیب و غریب فنانہ ہے اس پہ آپ غور کریں اور جو باقی بزرگ دوست بیٹھیں وہ غور کریں کہ مسلمانوں کا سپریٹ دیکھیں کراہ ایرز پہ کتنا ہے ایفریکہ میں بھی ہیں سینٹرل ایشیا بھی ہیں میڈل ایسٹ میں بھی ہیں فار ایسٹ میں بھی ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہیں انڈیا پاکستان میں بھی ہیں لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ یہ جہاں بھی ہیں پس ماندہ ہیں اور اثر حاضر میں بنیڑا انسان کو جو کچھ ملا ہے جو کچھ دیا ہے اس میں مسلمانوں کی کانٹریبیوشن صفر بھی نہیں ہے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پورے افتخار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی بنیڑا انسان کو تم نے اگر بجلی دی ہے تم نے اگر راکٹ دیا ہے جہاز دیا ہے گاڑی دی ہے ریل دی ہے یہ لاؤ آف گریوٹی سے آشنائی دی ہے ایٹم کا کونسپ دیا ہے تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ توپایا بنیڑا انسان کے لیے تو حسن نشار صاحب آپ کیا یہ تصور کرتے ہیں کہ خاص طور پر پاکستان جذباتیت کا شکار ہے اس وجہ سے نہ تو وہ کوئی ترقی کر سکا نہ کوئی وہ لاؤ آف گریوٹی میں کام کر سکا اور ترقی میں ان کا کنٹریبیوشن صفر ہے قصور جذباتیت کو گیا ہے جی دیکھیں پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا آئیو مینشنڈ اٹ آلسو کہ جو عرب بچے ہیں وہ اٹ وز کنفائنڈ ٹو دی عرب ورلڈ کے میتھومیٹکس میں اور اس طرح کے سیریس سبجیکس میں اسرائیلی سٹوڈنٹس آر مائلز ہیڈ آف نیم دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اب کانٹیڈکشن ملاحظہ فرمائیں میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے آج تک کسی خطیب کو کسی ملہ کو کسی مولوی کو حیات کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا تیاری بعد از حیات کی یہ ساری مکمل ذابطہ حیات بھی ہے اور حیات کے بارے میں ہماری لا تلق بھی ہے بلکل شاید حضرت حضرت صاحب بہت عمدہ بات آپ نے اٹھائی جبکہ قرآن کریم ہمیں یہ نقطہ تعلیم کرتا ہے کہ ربنا آتنا فید دنیا حسنتوں وفیل آخرت حسنتوں دنیا بھی اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اچھا آپ نے حسن عصار صاحب ایک بات اور فرمائی وہ فرمائی کہ اسرائیل کے جو بچے ہیں وہ دیار مچ وائزر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پلاننگ کا مسئلہ ہوتا ہے اسرائیل میں ایڈوکیشن کا ریشو ہنڈیٹ پرسنٹ ہیں دنیا میں سبزارہ پی ایس ڈیز یہودی ہیں میڈنیس سے آپ اسے کمپیئر کر رہے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونا ہی جذباتی ہونے کی شرط ہو گئی ہے نہیں میں نے شروع میں ایک بات ارس کی تھی جو شاید گفتگو میں ریجسٹر نہیں پروپرلی ہو پائی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مسلمانوں کی رولنگ ایلیٹ نے بائی ڈیزائن جان بوچ کے انہیں جاہل رکھا ہے اور اگر پڑھایا بھی ہے تو پڑھائی کے نام پہ لکھائی کے نام پہ تعلیم کے نام پہ ان کے اندر زہر چھونکا ہے مثلا آپ اپنی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ ڈسٹورشن کی انتہا ہے پاکستان میں ایسے دانشور مجھے تو دون کو دانشور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں اشوکہ اور چندر گپت موریا کو نہیں پڑھایا جائے گا تو بابا یہ برے صغیر کی تاریخ پڑھیں گے آپ how can you write them off تاریخ تصف سے پالہ تر کسی چیز کا نام ہے یہاں تو ہم بڑی محنت سے بڑی سازش سے دول شاہ کے چوہے متصب جذباتی جن کا ٹینل ویشن جیسے کہتے ہیں نا جو ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو رولنگ الیٹ کی کونسپریسی ہے وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو رول کیا جا سکے جتنے جاہل اور جذباتی ہوں گے اتنا ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے حضر نسار صاحب یہ تو بات کیا آپ نے رولنگ الیٹ کیا اور آپ کی بات میں بہت جان محسوس ہوتی ہے کہ ان کا اسٹیٹس کو مینٹینڈ رہے اور ان کا جو حکمرانی کا طریقہ ہے وہ برقرار رہے لیکن عوام کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام ہمارے ماضی پرست ہو کے رہ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا تھا بڑی خوشگمانیاں انہیں ہوتی ہیں اور جب چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے اس رویے میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے آپ گائٹ کریں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے انیق صاحب کہ جن کا حال بدحال ہو جس میں زلط پسپائی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہو حال بتر ہو اور مستقبل بترین دکھائی دیتا ہو وہ سوائے اس کے کہ ماضی کے ساتھ جڑے رہیں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں اب یہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ فرد ہو یا قوم اور قبیلہ وہ خوبصورت ہوتا ہے وہ طاقت پر ہوتا ہے جو بیعت وقت تینوں زمانوں میں زندہ ہو آپ ماضی میں بھی زندہ ہو آپ حال میں بھی زندہ ہو کٹ ہو بوں کی زندہ بنے کے م dispersل کٹ Brانو کٹ موسیقی